استثناء انتیسوہ باب اسرائیلیوں کے ساتھ جس اہد کے باندھنے کا حکم خداون نے موسیٰ کو معاب کے ملک میں دیا اسی کی یہ باتیں ہیں یہ اس اہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا تم نے سب کچھ جو خداون نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فیراؤن اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمیں تُو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن خداون نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیئے اور میں چالیس برس بیابان میں تم کو لیے پھرا اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے تاکہ تم جان لو کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیون اور بیسن کا بادشاہ آوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا اور اسے روبینیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کو آدھے قبیلے کو میراس کے طور پر دے دیا پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو آج کے دن تم اور تمہارے سردار تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری قیمہ گاہ میں رہتا ہے کھا وہ تیرا لکڑ ہارا ہو کھا سکا سب کے سب خدامد اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو تاکہ تُو خدامد اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج بندتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے اور وہ تیرا خدا ہو جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور ازدھاک اور یکوب سے قسم کھائی اور میں اس اہد اور قسم میں فقت تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں ان میں شامل کرتا ہوں تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کی بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے اور تم نے خود ان کی مکروح چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھی سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرین اور نابدونا پیدا کرے اور ایسا آدمی لانت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارک بات دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خوشک کو پناہ کر ڈالوں تو بھی میرے لئے سلامتی ہے پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا بلکہ اس وقت خداوند کا کہہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر بریختہ ہوگی اور سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی اور خداوند اس کے نام کو صفی روزگار سے مٹا دے گا اور خداوند اس اہد کی ان سب لانتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لئے جدہ کرے گا اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خدا کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندھک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا نہ پیدا ہوتا اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے اور وہ صدوم اور امورہ اور ادمہ اور زوبین کی طرح اجڑ گیا جن کو خدا نے اپنے غزب اور کہر میں تباہ کر ڈالا تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خدا نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسے بڑے کہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خدا ان کے باپ دادا کے خدا نے جو اہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت کی اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خدا نے ان کو دیا بھی نہ تھا اس لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لانتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خدا کا غزب اس پر بھڑکا اور خدا نے کہر اور غصہ اور بڑے غزب میں ان کو ان کے ملک سے اکھار کر دوسرے ملک میں پھینکا جیسا آج کے دن ظاہر ہے غیب کا مالک تو خدا ہمارا خدا ہی ہے پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد باتوں پر عمل کریں استثنہ تیسوہ باب اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لانت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خدا ون تیرے خدا نے تجھ کو ہنکار کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے اور تُو اور تیری اولاد دونوں خدا ون اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مالیں تو خدا ون تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خدا ون تیرے خدا نے تجھ کو پراغ گندہ کیا ہو جمع کرے گا اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خدا ون تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے اور خدا ون تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بھڑائے گا اور خدا ون تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا خط نہ کرے گا تا کہ تُو خدا ون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے اور خدا ون تیرا خدا یہ سب لانتے تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا اور تُو لوٹے گا اور خدا ون کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا اور خدا ون تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپائیوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومن کرے گا کیونکہ خدا ون تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا بشہ تک کہ تُو خدا ون اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خدا ون اپنے خدا کی طرف پھرے کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لئے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے وہ آسمان اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تا کہ ہم اس پر عمل کریں اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تا کہ ہم اس پر عمل کریں بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے وہ تیرے موں میں اور تیرے دل میں ہے تا کہ اس پر عمل کرے دیکھ میں آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تُو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تا کہ تُو جیتا رہے اور بھڑے اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بکشے جس پر قبضہ کرنے کو تُو وہاں جا رہا ہے پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تُو نہ سنے بلکہ تجھ کو جتا دیتا ہوں کہ تُم ضرور پناہ ہو جاؤ اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تُو جردن پا جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گوا بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لانت کو تیرے آگے رکھا ہے پس تُو زندگی کو اختیار کر کہ تُو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی تا کہ تُو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لفتا رہے کیونکہ وہ تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے تا کہ تُو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کو دینے کی قسم خدا بن نے ان سے کھائی